جی اگر صلی اللہ علیہ وسلم جو 2017 کا تھا یہ ضرور ہے کہ 2017 سے پہلے جو لاؤ تھا وہ 1976 میں وہاں بھی tribunal کی constitution related یہی لکھا تھا کہ اجاج اور ہیز بین اجاج اب دہائی کورٹ اس سے tribunal ہوتا تھا 2017 میں جو لاؤ آیا اس میں بھی یہی لکھ ورڈنگ لکھی ہوئی تھی ایک سیکشن ون پور زیرو میں کہ tribunal shall comprise of someone who is اور ہیز بین اجاج اب دہائی کورٹ اس میں کوئی شک نہیں ایسا ہی لاؤ تھا لیکن یہ لاؤ امنڈ ہو گیا تھا پارلیمنٹ نے امنڈ کر دیا تھا اور یہ سیکشن ٹوئنٹی تری سیکشن ترٹی فائیب اب جو ایکٹ تھا وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری یہ پانچ آگست ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کو اس پارلیمنٹ نے امنڈ کر دیا تھا اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا یہی کہنا تھا کہ اگر آپ نے tribunal independent رکھنے ہیں تو ججز وہ ہونے چاہیے جو سرونگ ججز ہو نہ کہ ریٹائر ججز ہو اب وہ لا چینج ہو گیا الیکشن سے پہلے اب اس سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس یہ سب سے پہلے ان کے سامنے حوالہ ہے وہ جعوید جبار صاحب والا کیس تھا ٹو تاوزن ٹو میں آیا تھا جس میں قانون یہ چینج ہو گیا تھا اپٹر دی جنرل الیکشن کہ جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہار جائے وہ سینٹ کا الیکشن نہیں جیتے گا سپریم کورٹ نے یہ ہول کر دیا تھا کہ الیکشن سے پہلے ایسے چینجز ہونے چاہیے تھی نہ کہ الیکشن کے بعد لہٰذا اس لا کو جعوید جبار کے کیس میں نل انوائیڈ ڈیکلیئر کیا گیا تھا اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کا ایک ایم کیو ایم والے بھی سپریم کورٹ لے کے آئے تھے جس میں ووٹنگ کا ایک پروسیجر چینج کر دیا تھا لوکل گورنمنٹ ایو سپریم کورٹ نے وہ بھی ہول کر دیا تھا کہ لا میں پھر وہ چینجز نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری ان سے یہی ریکویسٹ دی کہ آپ سمری مو کرے اور اس آرڈیننس کو آپ جو پراملگیٹ کر چکے تھے اس کو ریکال کرے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن ہے اور اس میں یہ نہیں لکھا ہوا اس ججمنٹ میں بالکل اس آرڈیننس میں نہیں لکھا ہوا کہ نات ویچ سٹینڈنگ اینیتنگ کنٹین ان اینی ایڈر لاغ انکلوڈنگ ججمنٹ اپ دے سپریم کورٹ اس پارلیمان کا فرض ہے کہ وہ پوائنٹ اوٹ کرے اور وہ ان پر ایکشن کرے جنابی سپیکر پہلے اسے کہ وہ لے کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غلط ہے اس لیے ان کو مو کرنا چاہیے تھا اب جب دوبارہ ایک اور انہوں نے ابھی آرڈیننس مو کر دیا الیکشن آرڈیننس آپ کے سامنے یہ کیوں کر مو کر رہے ہیں اس پارلیمان میں پارلیمان میں آپ کرتے ہیں قانین اور ایون کے مطابق آپ چلیں آرڈیننس آپ نے رملگیٹ کر لیا تھا ستائیس میں کو ستائیس میں کو قانون کے مطابق اس کے ایک سو بیس دن کا ٹائم ہے ایک سو بیس دن یہ آرٹیکل پڑھ لے یہ تو آرٹیکل کی والیشن یہ تو آئین نہیں کہہ رہا یہ آرٹیکل کی پڑھ لے جنابی سپیکر اگر آپ کی اجازت تو میں آپ کو آئین پڑھ لیتا ہوں یہ دیکھیں نا آپ یہ غیر اینی طور پر رکھ لے تھے ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک میسج چلا جائے کہ پارلیمان کی بیکنگ ہے اس لاکھو اس کی کوئی پارلیمان کی بیکنگ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی والیشن ہے دو ججمنٹ کی یہ آرٹیکل جنابی سپیکر آرٹیکل ایٹی نائن ٹو ہے جس کے تحت یہ انہوں نے یہ آرڈیننس رکھا ہے آرٹیکل ایٹی نائن میں دونوں یہ بھی پڑھ لیتا ہوں سیونٹی تری بھی پڑھ لیتا ہوں اس ایکسپائری پیریٹ سے پہلے کیسے رکھ لیتے ہیں چاری تو دن ہو گئے اس لاکھے جنابی سپیکر آرٹیکل ایٹی نائن کہتا ہے the president may accept when the senate or the national attorney is in session if تotsit پیر the circumstances exists for which render it necessary to take immediate action make immediate action make and promulgate an ordinance as the circumstances may require now 2 mayin lih kaa an ordinance promulgated and the article shall have the same force and effect as an act of a parliament and shall be subject to the restriction as power of the parliament to make law but every such ordinance number 1 A shall be laid before the national assembly if it contains provision dealing with any of the matters specified in class 2 of article 73 جنابی سپیکر یہ تو article 73 class 2 کا ordinance ہی نہیں ہے وہ اگر ordinance نہیں تھا تو آپ نے کیسے parliament کے سامنے رکھا آپ parliament کے سامنے تب رکھتے جب 180-120 دن ایکسپائر ہو جاتے کس کا اب آگے میں پڑھ لیتا ہوں and shall stay and repeal at the expiry of 120 days promise promulgation or if before the expiry of date people a period a resolution disapproving it is approved by the assembly upon the passing of this of resolution اگر اسمری ایکسو بیس دن سے پہلے resolution پاس کرے وہ لاکھ ختم ہو جائے گا otherwise آپ نے اگر promulgate کرنا ہے وہ تو اس دنوں کے بعد آپ نے کرنا ہے جب دن پورے ہو جائیں گے آپ نے اس کو extension دینی ہے آگے provise وہ لکھا ہے provided that the national assembly may by a resolution extend for a further period of one hundred and twenty days and it extends repeal the expiry update period اب اگر وہ ایک سو بیس دن کا expiry period نہیں تھا تو یہ پارلمنٹ میں لے کے آجاتے اور کر جاتے آپ بتائیں ہمیں educate کریں in light کریں کہ اس کے رکھنے کی کیا جواز ہے یہ غیرہی نہیں نہیں تھا یہ article کی بائلیشن نہیں ہے یہ کیا article seventy three two کا ہے جی law minister صاحب انہیں بڑی وضاحت سے کچھ چیزیں بیان کی ہیں لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ parliamentary practices اور آئین بڑا واضح ہے اس پہ ordinance promulgation کے بعد اصولی طور پہ immediately پارلمان کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ اگر پارلمان اسے straight away reject کرنا چاہتی ہے تو reject کرے اگر وہ اس پہ debate کرنا چاہتی ہے تو debate کرے اگر وہ committee کو بھیج کے اس پہ کچھ amendments لانا چاہتی ہے تو وہ لائے تاکہ جو ہم کہتے ہیں کہ inclusive input کے بعد وہ act کی شکل اختیار کرے آج یہ ordinance لے ہو گیا اس پارلمان میں جناب نے اس کو بھیج دیا committee میں it would be now treated as bill as it has been originated as it has been بھین مجھے موقع تو دیں سن تو لیا اب اب یہ اس ایوان کا اختیار ہے اور یہی آئین کی منشاہ ہے یہی ہمارے rules of procedure کہتے ہیں کہ یہ ایوان اس کو قانون کی شکل دینے کے لیے یعنی ایکٹ اف پارلمان بنانے کے لیے اس پہ deliberate کرے گا اور پھر اپنے vote کی طاقت سے اس کو pass کرے گا یا اس کو reject کرے گا with اور without amendments تو یہ اختیار اس ایوان کا ہے آپ نے تو شکوا کیا کہ جی آپ نے کیوں اندھیرے میں ڈال دی ہے ہم تو آپ کے کہنے پہ فوری لے آئے ہیں آپ کے سامنے کے لے یہ آپ سامنے رکھتے ہیں آپ اب ایوان کے سامنے یہ چیز آگئی کمیٹی میں اس کو ڈیلیبریٹ کر لے نہیں کرنا ہاؤس میں ڈیلیبریٹ کرنا یہ ہاؤس کا اختیار ہے لیکن جو پریکٹس رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کمیٹی کے سپورد ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر